مدی پردیش کاملنات کو نہیں جانتی اسے ہم آج بتانا چاہتے ہیں کہ کاملنات آخر چیچ کیا ہے کیسے کیسے وہ اس عہدے پر پہنچے کانپور میں پیدا ہوئے پچھے منگال میں کاروبار کیا حالانکہ اب دیش بھر میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے کیسے وہ سنجے گاندی کے جتنے نکٹ ہوتے ہیں اتنے ہی نکٹ اندرہ گاندی کے ہوتے ہیں اور بعد میں راجیو گاندی اور سونیا گاندی راہل گاندی ان سب کے ساتھ اگر کسی نے اتنی قریبی بنائی وہ کاملنات ہیں ایک بھی نیتا کے خلاف کبھی بھی انہوں نے ایسا کیمپین نہیں چلایا شیورا سنگھ کے خلاف کبھی بھی برا نہیں بولا اتنے بری طرح سے کبھی کیمپین نہیں چلایا جس میں کی لوگ بات نہ کر پائیں دوستوں کے دوست ہیں یاروں کے یار ہیں اور ایک چھوٹا سا کارکرتہ بھی کوئی پہنچتا ہے تو بھی اس کے لیے چار بار کسی منطری کو فون کرنا پڑے تو وہ ہچکتے نہیں ہیں عربوں کے کاروباری ہیں کیسے انہوں نے یہ سامراج کھڑا کیا اور کیسے وہ ان گاندی پریوار کے نزدیکی پہنچے اور کیسے انہیں ماسٹر مائن سمجھے جاتا ہے وہ آپ چھوٹی چھوٹی کچھ گھٹنا ہوں سے سمجھیں گے دراصل کاملنات شرچہ میں تب آئے تھے جب انہوں نے چھندوارہ سے پرشا بھرا تھا اور اٹی کی بات ہے جب امرجنسی کے بعد سرکار گرگئی اندرہ گاندی کی سنجے گاندی کو جیل جانا پڑا تب جس سے سنجے گاندی کا ایک دوست علج گیا اور وہ جانبوچ کر علجا تاکہ اس کو بھی جیل بھیج دیا جائے کیوں جیل جانا چاہتے تھے کاملنات کیونکہ سنجے گاندی کو جیل میں کوئی دکت نہ ہو دون اسکول سے ساتھ تھے کاملنات سنجے گاندی کے سنجے گاندی کے کلوز گینگ میں ہوتے تھے وہ اور کیسے وہ جیل بھیج گئے ان کی یہ جو عدا تھی کہ سنجے گاندی کو جیل میں کوئی پرابلم نہ ہو اندرہ گاندی کو دل تک چھو گئے کہ کوئی ہے جو ان کے بیٹے کا اتنا خیال رکھتا ہے اس کے بعد وہ کاملنات کو خود چھندوڑا لے کے گئیں اور بولیں یہ میرا تیسرا بیٹا ہے اس کو ووٹ دیجئے اس وقت بڑا نعرہ لگتا تھا اس کے بعد کاملنات نے چھندوڑا کا وہ کائیہ کلپ کیا کم سے کم اس وقت بعد من پر تمام عاروپ لگے ایک کے بعد ایک نو لوگ سبح چھناو انہیں کوئی ہرا نہیں پایا ایک بار وہ ہارے ہیں وہ بھی بھاجپا کتنے دگج نیتا تھے سندرلال پٹوا ان سے ہارے تھے وہ اور وہ کہانی بڑی دلچسپ ہے کیسے ان کا ابھی تک کئول دو معاملوں میں نام سامنے آیا کبھی بھی اتنے سارے منترالے انہوں نے کیندر میں سبھالے ہیں لیکن دو معاملوں میں ان کا نام سامنے آیا چوراسی کے دنگوں میں رکاب گنچ گردوارے کے سامنے دو سکھوں کو چلائے گیا تھا تب کملناتوہ موجود تھے حالانکہ انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر دیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا پارٹی نے میں دنگوں میں شامل نہیں تھا آج تک وہ ثابت نہیں ہو پایا کیسے چل رہا ہے دوسرا جو معاملہ تھا وہ خوالہ کانڈمن کا نام آیا تھا نائنٹی سکس میں انہوں نے استیفہ دے دیا اپنی جگہ اپنی پتنی کو لڑایا لیکن جب انہیں بڑا بنگلہ جو انہیں آونٹت تھا پتنی کے نام نہیں ملا گئے پتنی پہلی باہر سانسٹ تھی تو انہوں نے پتنی سے استیفہ لیا ایک سال بعد دی اور پھر خود چناؤں میں کھڑے ہوئے تب بی جے پی کی طرف سے سندرلال پٹوہ میدان میں آئے اور سندرلال پٹوہ نے انہیں سینتیس ہزار بوٹوں سے شکست دی تھی وہ دور اور آج کا دور اب بھی ایم پی میں ساری کی ساری سیٹ ہیں لوگ سبھا کی 2019 کے چناؤں میں بی جے پی کے پاس جاتی ہیں کہ وہ ایک سیٹ چھنڈوڑا کی بستی ہے ایسے میں ان کو سات مہینے پہلے کمان سوپی جاتی ہے ایم پی کی اور وہ آتے ہی آفیس کا کائیہ کلب کر دیتے ہیں تین چوتھائی جو دھن کھڑ چوا وہ انہوں نے جھٹایا سنجے گاندی کی تصویر ایک ہی کانگریسی نیتا لگاتا ہے انہوں نے باقاعدہ اسی ایم پی کے کاریالہ میں لگوائی اور دم سے لگوائی اتنے ہی قریبی ہیں وہ راجیب گاندی کے پریوار کے بھی یعنی اب راہل گاندی کے سونیا گاندی کے راجیب کے تو وہ قریبی رہے ہی تو ایسے میں کیسے انہوں نے چناب جتایا کیسے انہوں نے اس کے باوجود کیونکہ سیٹیں پوری نہیں تھیں لیکن بی جے پی کی سیٹیں تھوڑی سی کم رہ گئیں ایک سو نو سیٹیں آئیں تو انہوں نے وہ گلتی نہیں کی جو محبوبہ مفتی نے کی تھی کہ فیکس بھیج ہے راجیب پال کو انہوں نے اگلے دن جتنے بھی واقعی ویدھائک بچے تھے یعنی دو سو تیسے وہاں پر تو ایک سو اکیس جو بچے تھے ایک سو اکیس یا نردلی بھی شامل تھے باگی پارٹیوں کو بھی شامل تھے سب کو ایک جھوٹ کیا اور ان کی ساری کی ساری لسٹ راجیب پال کو دے دی اور سرکار بنا دی ایسے میں کوئی کیسے مان لے کہ جو کملنات دگوجے اور جو تراد سندیا کو اتنے دنوں تک سادے رہا اس کی سرکار اتنی آسانی سے گر سکتی ہے ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو تب تک نتیجے بدل جائیں یا ان کے حق میں جائیں لیکن کملنات کو کوئی آسانی سے ہرا نہیں سکتا سندرلال پٹوا ہیتھے وہ کیول وہ اتنے دگز نیتا تھے کہ وہ ہرا پائے کملنات کو گاندھی پریوار کے بہت قریبی کی طور پر ماسٹر مائنڈ کی طور پر کانگریس میں دشکوں تک لمبی پاری کھیلتے آئے ہیں باقی بڑی خبروں کے لئے دیکھتے ہیں انڈیا نیوز سبسکرائب کریں ان خبر ٹھائنک چیو موسکار